نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلو الاقدتم اللسانی یفقه قولی آخرت کی حرص کے ساتھ زندگی کیسے بدل جاتی ہے ذہنی افق کیسے وسیع ہو جاتا ہے اور کس طرح سے ویہن براڈ ہو جاتا ہے اور کیسے وہ لوگ جو صرف اپنے محدود کوئے میں رہتے تھے وہ کیسے سمندر جیسا ظرف بنا لیتے ہیں اور کس طرح سے محمد بن قاسم وہ سترہ سال کی عمر میں اس علاقے میں پہنچتا ہے آج میں جس جہرے کو دیکھتی ہوں تو میں پیچھے پیچھے محمد بن قاسم کو تلاش کرتی ہوں کہ اس کی کتنی بڑی ایفرٹ تھی الحمدللہ آپ میں سے موسکلی افراد ایسے ہیں جو سترہ سال سے بڑے ہیں اگر محمد بن قاسم، تاریخ بن زیاد، قطعبہ اور ان کے ساتھ ہی دنیا کے کسی رسطے کو فتح کر سکتے ہیں تو دنیا میں کتنے انسان ہیں دلوں کی کتنی زمین ہے جو وسط رکھتی ہے آپ بھی فتح کر سکتے ہیں اور اقبال نے کتنی فیاری بات کہی ہے یقین محکم، عمل پہہم، محبت فاتحِ عالم جہادِ زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں یعنی اگر آپ یہ کام کرنا چاہتے ہو تو یقین کا رنگ آپ کی ذات میں ہوگا آپ کے اندر یہ یقین جتنا مضبوط ہوگا اللہ کی ذات پر اپنے آخری گھر جنت پر جتنا زیادہ یقین ہوگا اللہ رب العزت کے رسولوں پر اور اللہ کے بتائے ہوئے دین پر اتنا زیادہ آپ کے عمل میں سبات آئے گا عمل پہہم محبت فاتحِ عالم دیکھئے آپ اپنے عمل میں یقین کا تعلق آپ کی ذات سے ہے تبدیلی عمل میں آتی ہے پھر آپ اس قابل ہوتے ہیں کہ جہانوں تک اس خوشبو کو لے کے جائے ہاں آپ سفیر ہو سکتے ہیں آپ ایمبیسیڈر بن سکتے ہیں آپ کو رب نے ایمبیسیڈر بننے کی دعوت دی ہے آپ کی سفارت کہاں تک اس کا زستہ وسیع ہو سکتا ہے اس کا بہت زیادہ تعلق خوابوں سے ہے اور خواب وہ بنتا ہے جو اونرشپ رکھتا ہے جو اللہ رب العزت کے کام کو اپنا کام بنا لیتا ہے اونرشپ کے لیے کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے اور اونرشپ سے ہم کیسے خواب دیکھیں گے خواب آپ بنیں گے طریقہ ہم بتائیں گے کچھ ایسے لوگ ہیں جو خواب دیکھنا سیکھ چکے کچھ ایسے لوگ ہیں جو خواب دیکھنا چاہتے ہیں خواب دیکھتے ہیں لیکن ذات کے لیے ذات کی دلدل سے اب تک باہر نہیں آئیں گے جب تک اپنی ذات کی قید سے آزاد نہیں ہوں گے آپ رب العالمین کے سفیر نہیں بن سکتے سفارت ہماری ضرورت ہے اعزاز ہے کون ہے آپ میں سے جو سفیر بننا چاہتا جس کا بہت دل چاہتا اس سفارت کے لیے خواب دیکھنے ہیں ایک سفارت حضرت سلمان علیہ السلام کے لیے حدود نے کی تھی ایک ننہ سا پرندہ بھی سفیر بنا تھا ملکہ سبا کے لیے بلکیس کے لیے اور ننہ سفیر نے آکے یوں نہیں کیا تھا کہ وہاں ساری چیزیں امزرف کر کے وہیں بزہرا کر کے بیٹھ گیا اس ننہ سفیر نے جو کچھ دیکھا آنکھ نے جو کچھ دیکھا دل نے اس میں جھوٹ نہیں ملایا صاف صاف آ کے سب بتا دیا کہ میں نے ایسی قوم کو دیکھا ہے جو سورج کی پرستش کرتی ہے آپ امیجن کر سکتے ہیں اتنی سٹرانگ اپسیفیشن اور سٹرانگ اپسیفیشن کو اپنی ذات تک قید نہیں کیا کیونکہ سفیر ہے اور سفیر ہر چیز اپنی ذات کے گرد نہیں بڑھتا اللہ کے سفیر جنہوں نے دنیا کے گوشے گوشے تک اللہ رب العالمین کے خوشبوں کو پہنچایا اس کے پیغام کو پہنچایا وہ کتنے عظیم لوگ تھے انہوں نے اپنی زندگیاں کیسے بسر کی ریلی آپ ان سے انسپیریشن لے سکتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ آپ سب کو ان کے بارے میں یوں تو بہت ساری قطب پڑھنی چاہیے لیکن جرنیل صحابہ ضرور پڑھئے کیونکہ جرنیل صحابہ پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ آپ کسی اوری دنیا میں جیتے رہے کچھ اوری خیالوں میں اور عظیم لوگ کس کے خیالوں میں جیتے ہیں اور کیسے دنیا کو فتح کر جاتے ہیں آج کسی سترہ سالہ بچے سے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ دنیا میں انقلاب برپا کر دے ہمارے یہاں تو سترہ سال کا ہو یا بچی سال کا بچے ہی گیتے ہیں وہ سترہ ہی بچہ رہتا ہے بوڑھا ہو جاتا ہے تب بھی بچہ رہتا ہے سوسائیٹی نے اسے اُبھرنا ہی نہیں دیا کیا آج کی ماں کی گودے بہنچ ہو گئیں کیا آج اللہ کی اتنے پیارے پیارے بندے جو موجود ہیں وہ عمر کے اس حصے میں جس بھی حصے میں ہے یہ کردار ادا نہیں کریں گے یہ کردار ادا نہیں کر سکتے کر سکتے ہیں آج بھی وہ جو براہیم کا ایمہ پیدا آ کر سکتی ہے اندازے کو لسنا پیدا انشاءاللہ آج کی نشست میں پہلے ہم بات کریں گے اسلامی اخلاقیت کے حوالے سے پہلی بات جو آپ کے سامنے لکھنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ اگر ہم سادہ سے لفظوں میں یہ دیکھنا چاہیں کہ انسان کا خلق کیسا ہو یعنی عادت جس کا مجموعہ عادت ہے اور خلق جس کا مجموعہ اخلاق ہے تو ایک انسان کیسی عادت کا محلق ہو اگر ہم اگر ہم اسلامی اخلاق کی حقیقت دیکھنا چاہیں تو تواز ہوئے تکبر کے مقابلے میں تواز ہو تکبر کا مطلب ہے انا پرستی اپنی ذات کو بڑا جاننا اور توازو کا مطلب ہے اپنے آپ کو بچھانا چھکانا آپ کو کیسے انسان اچھے لگتے ہیں جو آپ کے سامنے اکڑے رہیں یا آپ کے ساتھ عدب عدب سے اور چھکی ہوئی طبیعت کے ساتھ آپ سے ملاقات کریں وہ کسی نے کہا ہزار سب سہی رائے کانسی لگتی ہے وہ شاخ جس پہ کبھی آشیاں بنا ہی نہیں یعنی اگرچہ سرسبز و شاداب ٹینیاں بھی ہوں شاخیں ہوں شاخ بیکاری ہوتی ہے جب تک اس پہ پھل نہیں لگتا اور جب پھل لگتا ہے تو شاخ چھک جاتی ہے یہی اخلاق ہے اخلاق کی اصل حقیقت توازو دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ توازو والے انسان کا دوسرا نام یا توازو والے انسان کے کردار کا دوسرا نام دراصل سائب اخلاق ہے یعنی اسلامی اخلاق والا ہے جو توازو والا ہے جیسا کہ قرآن حکیم میں آتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْدِ هَوْنَا وَإِذَا خَاتَبَهُمُ الْجَاهِلُونَا قَالُوا سَلَامًا رحمان کے بندے وہ ہیں جو رحمان کی زمین پر آجزی سے چلتے ہیں یعنی وہ واقعی تن اللہ کے بندے بن جاتے ہیں ان کی چال میں بھی وہ آجزی نظر آتی ہے اور جب کبھی جائل ان سے مخاطب ہوتے ہیں یعنی کوئی گالی گلوچ کرے برا بلا کہے بدتمیزی سے پیش آئے تو یہ جواب نہیں دیتے قَالُوا سَلَامًا الْجَتَنَئِنَا سَلَامُو آپ کو کانڈے دار جھاڑیاں چھی لکھتے ہیں یا نرم و قداس پھول جیسے ناظر پتیاں ہوتی ہیں نا پھولوں کی اور ایسی شاخیں جس پر کانٹے نہ ہو کانٹے دار شاخیں اچھی لکھتی ہیں یا سوفٹ شاخیں سوفٹ انسان کو نرمی اچھی لکھتی ہے کبھی آپ نے دیکھا لوگوں کو کہ لوگ کانٹے دار چھاڑیوں کی طرح بیئیف کرتے ہیں کوئی وہ میں اس کی مثال دینا چاہوں کی پنجابی کے اشار میں انبر مسود ساس اور بہو کے روئیے کے بارے میں کچھ اشار جو ہیں وہ انہوں نے لکھے اور کہتے ہیں کہ ساس اپنے بہو سے کہتی ہے تو جیڑی بھی گل کرنی ہے اور ڈرڈی تتی کرنی ہے یعنی اتنی گرم بات کرتی ہو کہ دل جل کے رہ جاتا ہے تو جیڑی بھی گل کرنی ہے اور ڈرڈی تتی کرنی ہے تیرے برگینوں میں کیا کام تم ایک دیا چھتی کرنی ہے روٹین میں اگر آپ دیکھیں تو لوگوں کے معاملات ایسے ہی ہوتے ہیں کوئی کسی کو ایک بات کہتا ہے اور وہ پنجابی کے پیچھے پڑ جاتا ہے چالتے ہیں کیوں اس لیے کہ ایسے انسان میں توازو نہیں ہوتی چھکاؤ نہیں ہوتا پھر کیا ہوتا ہے تکبر جو اللہ تعالیٰ کو صرف ناپسند نہیں ہے اللہ تعالیٰ کسی تکبر کرنے والے سے کبھی رازی نہیں ہو سکتے حشر کے میدان میں تکبر کرنے والے جانتے ہیں کیسے ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چیوٹیوں کی طرح پاؤں تلیا کے مسلے جائے گی جتنا جی جائے ذات کا جھنڈا لے کر اٹھ جائے یہ ذات اللہ کے آگے نہیں جھکے گی تو اللہ کے کمبے کے آگے بھی نہیں جھکے گی جو جھکتا نہیں ہے وہ ایسی شاخ کی طرح ہوتا ہے جو سوک کے اکڑ جاتی ہے اور اکڑیوی شاخ ٹوٹ تو سکتی ہے چھک نہیں سکتی تو اکڑنے کا دوسرا نام ہی تکبر ہے یعنی اکڑ جب رویے میں آتی ہے تو آپ اس رویے کو تکبر کہتے ہیں تو اللہ کے بندے رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آجزی سے چلتے ہیں اب اگر چال کے تبار سے بھی آپ دیکھیں تو آپ کسی کے مزاج کو سمجھنا چاہیں کسی کے اخلاق کو تو آپ دیکھیں کچھ لوگ چلے گئے تھک 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 دور سے میں یونسٹی میں پڑھاتی تھی تو ایک میرے بس لڑکوں نے آنکہ احتجاج کیا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی فضل کرم سے جہاں بھی موقع ملا اصلاح کا کام تو کیا ہی تو انہوں نے کہا کہ یہ جو لڑکیاں ہیل پہنڈ کے ٹک ٹک کر دی ہیں یہ فرش پر نہیں ہمارے دلوں پر پڑھتی ہیں تو ہم اس اللہ کا واستہ دے کر آپ سے کہتے ہیں کہ ہمیں اس سے نجات دلاتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ ایک ٹک ٹک ہے نا یا آپ اس آواز کو کوئی بھی نام دے رہے ہیں تو کہیں تو یہ دلوں کی خرابی کا باعث بنتی ہے کہیں بد اخلاقی کا اظہار بن کے سامنے آتی ہے تو اللہ کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر آجزی سے چلتے ہیں نرم چال نورمل یعنی کچھ ایسی چال نہیں جیسے حضرت عمر نے ایک شخص کو دیکھا وہ بہت جھگا ہوا تھا اور بہت بیماروں پھلی چال چل رہا تھا تو حضرت عمر نے کوڑا اٹھا لیا اس کو مارنے کو دوڑے کہ ظالم کیوں ہمارے دین کو مارے ڈالتا ہے یعنی ہمارا دین یہ نہیں ہے جس کو آپ نے دین بنا کر پیش کیا ہے کہ آپ اتنے بیمار بن جاؤ لاچار چال نہیں نرم درمیانی چال یہ رحمان کے بندوں کی چال ہے آپ جانتے ہیں چال ڈال سے کوئی بھی فرد پہچانا جاتا ہے اسلام اتنا پیارا دین ہے انسان کو اندر سے لے کے باہر تک بدل دیتا یہ تبدیلی صرف باہر نہیں آتی انسان کے دل کے اندر آتی ہے تو اس کا نفع ساری انسانیت کا پہنچتا ہے الحمدللہ رب العالمين ایک انسان میں اگر اکڑنا ہو تو سارے انسان اس کے شر سے محفوظ ہو جاتے ہیں جب کوئی انسان تکبر میں مبتلا ہوتا ہے تو اردگیت کے سارے لوگ اس کی وجہ سیافت میں مبتلا ہو جاتے ہیں کیونکہ ذات کی بڑائی کا احساس اس کو ٹھہرنا نہیں دیتا وہ بات کرے تو باتوں سے شولے نکلیں اور وہ کسی کو تانہ دیں کسی کو گالی دیں کسی کو برا بلا کہیں بدگوئی کریں اور اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میں بڑا بولٹ ہوں اور میں ہر کسی کے سامنے جو چاہے کہہ سکتا ہوں یہ بولڈنس اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ آپ سارے انسانوں کو اپنا غلام سمجھ کر ڈیل کریں اللہ تعالیٰ کو وہ بندے پسند ہیں جن کی چال میں بھی حاجزی ہوتی ہیں اور سوشل لائف میں آپ کا واسطہ آپ کا تعلق ایسے لوگوں سے پڑھتا رہتا ہے جو لوگ آپ کے ساتھ مصبیہیف کرتے ہیں تو جب کبھی کوئی مصبیہیف کرے تو آپ کو جوابن کیا کرنا ہے سلام یعنی آپ دوسرے کو میسیج دے دیں کہ آپ سے میں تو سلامت نہیں رہا اس کا دوسرے لفظوں میں مطلب یہ کہ اگرچہ میں آپ سے سلامت نہیں رہا لیکن آپ میرے سے سلامت رہو گئے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ سادہ سی بات نہیں ہے یہ بہت بڑی بات ہے یہ سلامتی کا دین ہے کیسے چھگڑے فسادات اور بامی تعلقات کی کشیدگیاں ختم ہو جاتی ہیں وَإِذَا خَتَبَهُمُ الْجَهِلُونَ قَلُوا سَلَاوَا جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ پر سلام ہو سلامتی کی دعا دیتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ جاہل جب مخاطب ہوتے ہیں تو بہت انچی آواز سے آواز بھی انچی ہوتی ہے اور جب بات چیت کرتے ہیں دیس دیس بات چیت کرتے ہیں گفتگو میں دبانے کی کوشش کرتے ہیں تو کوئی گفتگو میں دبائے کوئی آپ کے پیچھے پنجے جھاڑ کے پڑ جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے سلام سلام کرنا ہے کتنا پیارا طریقہ ہے الحمدللہ نورملی لوگ کیا کرتے ہیں کہ جیسا کسی نے طرز عمل اختیار کیا جواباً ویسا ہی کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے طرز عمل کو دوسروں کا طرز عمل کے تابع نہ کرو کہ وہ تم سے اچھا کرے تم بھی اچھا کرو وہ برا کرے تو تم بھی برا کرو وہ تم سے اچھا کرے تم اچھا کرو لیکن اگر وہ تم سے برا کرے تو تم ان کے ساتھ برا نہ کرو جواباً برا ہی نہیں جواباً بری کاروائی نہیں سلام پیس ایمبیسیڈر مسلمان پیس ایمبیسیڈر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلمون من صلیم المسلمون مل لسانی ویدی مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے مسلمان وہ ہے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہے اب آپ دیکھئے کہ زبان سے اگر آپ کسی کو تکلیف سے بچا لیتے ہیں یعنی برا بھلا نہیں کہتے بدگوئی نہیں کرتے باز اگر لوگ زبان سے بری بات نہیں کہتے بدگوئی بھی نہیں کرتے لیکن مو سے ایسی آوازیں نکالتے رہتے ہیں اور ایسا گنگوناتے رہتے کہ آپ کے لیے بیٹھنا یا وہاں رہنا ممکن نہیں رہتا تو زبان سے جب حفاظت کی بات ہم دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی طرح کے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھیں نہ تانہ دیں نہ بدگوئی کریں نہ غیوت کریں نہ کسی کی چغلی کریں نہ کسی کے نام رکھیں نہ کسی پر چوڑے کسیں مومن بے ضرر انسان ہوتا ہے یہ سچا مومن ہے جس سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی اور پھر دوسری طرف آپ دیکھیں کہ حادثے انسان جو تکلیف پہنچاتا ہے جسے آپ حادثے کسی کو برا میسیج کر دیں یعنی زبان سے تو کچھ نہیں کہا میسیج ایسا کریں کہ اگلا فرط دل ملا کے رہے جائیں کتنا ہی لوگ ہیں جو دوسروں کو جینے نہیں دیتے چین نہیں لینے دیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار حضرت عمی سلمہ نے پوچھا اللہ کے رسول اگر کسی عورت کے ایک سے زیادہ شوہر ہو یعنی طلاق ہو جائے دوسری شادی ہو جائے بیوہ ہو گئی کوئی عورت دوسری جگہ شادی ہو گئی دوسری جگہ ہو گئی اگر کسی عورت کے ایک سے زیادہ شوہر ہو تو اگر وہ جنت میں جائے گی تو کس شوہر کے پاس تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمای جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو پھر آپ نے فرمایا امم سلمہ اخلاق والے تو جنت کی بہاریں لوٹ کر لے گئے اخلاق بہت بڑی چیز ہے یہ مومن کا کردار ہے معاشر تھی گردار ہے نا معاشرے میں اس نے کیسے رہنا گھر والوں کے ساتھ اپنے برابر والوں کے ساتھ اپنے سے بڑوں کے ساتھ اپنے سے کم عمر کے افراد کے ساتھ کسی کو دکھ اور تکلیف نہیں دینی اور اپنی چال سے بھی کسی کو تکلیف نہیں دینی نہ چال سے نہ بات سے اگر کوئی الجھے تو اپنے آپ کو جھانا نہیں ہے سلامتی کا پیغام دینا ہے اسے دبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ رحمان کے بندوں کی چال ان کی آجزی ان کی توازوں کا ثبوت ہے اور یہ ثبوت وہ تب ہی دے سکتے ہیں جب اپنی بڑائی کا احساس کھو دے گم ہو جائے اپنی بڑائی کا احساس کہ اپنے آپ کو بڑا بنانا ہے جب تک یہ احساس انسان کے اندر رہتا ہے وہ کہیں نہ کہیں سے چھلکتا ہے کبھی گفتگو سے کبھی نظروں سے کبھی انسان کے جسٹس سے کبھی بھویں چڑھانے سے ہی ناک چڑھانے سے کبھی آپ نے دیکھا کہ معاشرے میں اتنی چھالت تو پائی جاتی ہے کہ سمٹائمز کسی پردے والے کو دیکھ کر لوگ ناک وہ چڑھاتے ہیں اور یوں ثابت کرتے ہیں کہ بڑے سمل آ رہی ہے اور جیسے کوئی گندگی کا ڈھیر چلا رہا ہے نوز بلک چھالت ہے اگر کوئی ایسا کرے تو اس کے جواب میں آپ نے ایسا نہیں کرنا کہہ دو سلامتی ہو جھگڑا نہیں فساد نہیں امن ہے الحمدللہ اس لیے کہ اپنی بڑائی کا احساس کھو دیا ہے رحمت کے بندے انسانوں کے درمیان بڑے بن کر نہیں رہتے اپنی بڑائی نہیں چاہتے بڑے بن کر نہیں رہتے آجزی کے ساتھ چلتے ہیں آجزی سے بات کرتے ہیں یعنی نرمی کے ساتھ تو جو لوگ واقعی اللہ کے بندے بن جاتے ہیں یوں تو اللہ کے بندے سبھی ہیں لیکن اللہ کے خاص بندے جب بن جاتے ہیں تو زمین پر ان کا چلنا توازوں کی چال ہوتی ہے اور ان کی گفتگو نرمی کی گفتگو ہوتی ہے اور ایسے لوگ جو ہے دراصل سائے بے اخلاق ہوتے ہیں تو اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ اخلاق والا کون ہے جس سے دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچ دی نہ اس کی زبان سے نہ اس کے ہاتھ سے نہ اس کی چال سے رحمت کے بندے وہ کسی سے الچتے نہیں ہیں بیسا بیسی نہیں کرتے اپنی صفائیاں میں نہیں دیتے نہیں دراصل یہ ایسا نہیں ایسا ہوا تھا عذر بھی پیش نہیں کرتے کیونکہ صاف شفاف انسان ہوتا ہے مومن وہ جیسا اندر سے ہوتا ہے ویسے ہی باعث سے ہوتا ہے اور اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ اسلامی اخلاق کیسا ہوتا ہے توازوں والا تقدر والا نہیں کتنی مسنڈسٹرینڈنگ ہے سوسائیٹی میں ایسی چال سکھائی جاتی ہے جیسی موڈل سکھتی ہیں کیٹ ووک کرتے ہوئے ایسی چال سلنے والی لڑکی کو کہا جاتا ہے بڑی بولڈ ہے کیا بولڈنس ایسے کہتے ہیں بہیئی اور بولڈنس ایک ہی چیز ہے گویا بولڈ تو وہ ہے جو حق کے لیے کھڑا ہو جائے وہ تھوڑی بولڈ ہے حق کے لیے کھڑا ہونے کی بجائے پیچھے ہڑ جائے جس کے موہ میں گھونگنیاں پڑ جائے یعنی جیسے کوئی گھونگا ہو جاتا ہے اسے حق کے لیے کوئی بات اس کی زبان سے نہیں نکلتی ذات کے لیے نکلتی حضرت عیاس کی ایک روایت ہے سہی مسلم میں ان الفاظ میں آئی ہے ان اللہ تعالی بے شک اللہ تعالی نے میری طرف وحی کیے ان توازو کہ توازو کا طریقہ اختیار کرو یہاں تک کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص پر زیادتی نہ کرے کوئی شخص کسی دوسرے شخص پر فخر نہ کرے دیکھیں دو چیزیں ہیں توازو میں آتی ہیں کوئی کسی پر زیادتی نہ کرے کوئی شخص کسی دوسرے شخص پر فخر نہ کرے کسی پر فخر کیسے جتایا جاتا ہے اپنے نصب کے حوالے سے اپنے مال کے حوالے سے اپنے علم کے حوالے سے اپنی انٹیلیسنس کے حوالے سے اپنے یعنی بڑائی جہاں سے بھی کوئی لینا چاہے بڑائی کی احساس ہو تو توازوف والا کو ہے جو فخر نہ جاتا ہے کسی دوسرے شخص پر فخر نہ کرے کسی پر زیادتی نہ کرے کیا آپ جانتے ہیں میں آپ سے پوچھ سکتی ہوں ایک شخص دوسرے پر کیسے زیادتی کرتا ہے زیادتی کس کس طرح سے ہوتی حق مار کر زیادتی ہوتی ٹھیک ہے آپ زیادتی کو اور اس کے فونس کھولیں گے تو آپ کو فتح سلے گا کہاں کہاں زیادتی ہوتی ہے مثال کے طور پر ایک فیملی میں کسی کی ڈتھ ہو گئی تو ڈتھ کے موقع پر ایک فرد نے اٹھ کے بات کی کہ میں چاہتا ہوں کہ کوئی بھی اگر جانے والے کے لیے کسی زیادتی کو دور کرنا چاہتا ہے کسی کے اوپر یعنی جانے والے کہ اوپر اس کا کرز تھا اور وعدہ کر کے نہیں جا سکا تو جو بھی اس وقت کرز مانگنا چاہے مانگ لیں تو لوگوں نے کہا کہ ہمارے پر کوئی کرز نہیں ہے لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ان میں سے دو لوگوں نے کلیم کر دیا کہ ہم سے کسی نے کرز لیا تھا جانے والے نے کرز لیا تھا اب ہمیں واپس کر دیں تو یہ زیادتی کی بات ہے آپ کو بروقت سچ کا اظہار کر دینا چاہیے آپ معاف نہ کرتے کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے اب یہ نہیں دے سکتے بعد میں دے دیں لیکن آپ کو اس کا مطالبہ اس وقت کرنا چاہیے تھا اور اگر وہ اپنے حق کلیم کر رہے ہیں وہ اس میں مانگنے میں سچا ہے لیکن دیکھئے جس وقت چیزیں ڈاکومنٹ ہو رہی تھی اس وقت کیوں نہیں بتایا آپ لوگوں سے کتنے لوگ ہیں جب کلاس میں کہا جاتے ہیں آپ سوال پوچھ لیں دس منٹ پندرہ منٹ بیس منٹ آرہ گھنٹہ اس سے زیادہ ٹائم اگر کسی کو ملتا ہے کہ اچھا چلو دو منٹ میں ملے کوئی سوال پوچھنا سے ہے تو سوال پوچھ لیں تو آپ میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں کیا نہیں پوچھنا الگ سے پوچھیں گے الگ سے پوچھنے کا کوئی سبب نہیں ہے ایسے سوال آتے ہیں جس سے دوسروں کو بھی فائدہ ہو سکتا اب وہ ایک فرض سے ایسے وقت میں پوچھتے ہیں جس وقت اس کے پر جواب دینے کی خدرت نہیں ہوتی فرض کریں کسی نے چار گھنٹے کونٹینیوسلی بولا چار گھنٹے بولنے کے بعد اگر وہ اٹھنے لگا ہے تو ارد کے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ اب سوال جواب کا سیشن ہوگا سوال جواب کا سیشن کے لیے ٹائم دیا نہیں مانے جبکہ اٹھ کے اپنی اگلی بصرفیت کے لیے جانے لگا آپ سوال کا جواب دیجئے تو یہ زیادتی ہے ہر چیز اپنے مقام پر بھلی لگتی ہے اپنے مقام پر کوئی کام ہو سکتا ہو تو اس کو بے وقت کرنا یہ زیادتی والا معاملہ ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر آپ غور کریں گے جو اجتماعی روئیوں میں ایسی بہت باتیں نظر آتی ہیں اور اسی طرح سے آپ دیکھئے کسی جگہ پر کسی کی مدر کی ڈیتھ ہوئی تو فیملی میں سے کسی نے اٹھ کے کہا کہ آپ لوگوں میں سے کوئی بھی اگر اپنی ماں کے لیے صدقہ کرنا چاہے تو مجھے ضرور بتا دے ایک نے کہا دوسرے نے جب کہنا چاہا تو ایک نے اٹھ کے دوسرے کو بٹھا دیا آپ میں نہیں کہنا یہ بات صرف میں نے کہہ لیا تو ہو سکتا ہے کہ ایک فرد سے دوسرا جو بات کرنے والا ہے اس کی بات زیادہ ویلڈ ہو اگر وہ دوسرے کو موقع نہیں دیتا تو وہ زیادتی کرتا ہے اچھا فیملی لائک میں سکوار مقصر دیکھتے ہوں گے اب آپ دیکھیں کتنے ہی دیندارت لوگ ہیں جو انمیج بریک کرتے رہتے ہیں پتہ نہیں کیا بات ہے کبھی فون کرتے ہیں کبھی میری بہن فون ہی نہیں اٹھاتی ایک نے کہا دوسرے نے کہا تیزرے نے اب ایک شخص کا امیج یہ بن گیا اس نے کبھی فون ہی نہیں اٹھا اس سے باتیں نہیں کرنی آہستہ آہستہ یہ ہوتا ہے پوری فیملی گٹ جاتی ہے تو وہ فرق تو سمجھتا ہے میں نے کوئی برائی نہیں کی لیکن زیادتی ہے کسی کا امیج بریک کرنا اللہ دلوں کے حال کو جانتا ہے یہ وہ مائنیوٹ قسم کی زیادتیاں ہیں جن کو لوگ زیادتی تسلیم بھی نہیں کرتے اور جو کھلی زیادتیاں ہیں ان کے بارے میں تو آپ جاتے ہی ہیں اب آپ دیکھیں جیسے میں دیکھتی ہوں کہ جب کبھی کالیج میں سکول میں یونسٹی میں مختلف اداروں میں جو لوگ پڑھتے ہیں ایک فرطاہیہ گروپ میں سے اس نے سب کی سیٹ رکھ لی ایک گروپ ایسا ہے جس نے ہمیشہ دوسروں پر زیادتی کرنی سیٹ رکھ کے اس نے باقی لوگوں کا حق چھین لیا وہ کرچے پہلے بھی آئے لیکن بات پہ آنے کے پاوجود کوئی اگر وہ سیٹ نہیں لے پاتا تو وہ گناہگار نہیں ہے زیادتی کرتا ہے لیکن ان زیادتیاں کو کوئی منشل بھی نہیں کرتا اجتماعی رویہوں میں ایسے ہی بہت ساری اور ایسی چیزیں ہیں جسے فیملی لائف میں نارملی ایسا ہوتا ہے کہ جب کبھی نئی بہو آتی ہیں تو اس نئی بہو کے بارے میں مہازارائی ہو جاتی ہے اس کو کسی جانب سے ایسا امتحان نارملی فیملیز میں اتنا کڑا امتحان ہوتا ہے کہ اس کو کسی طرح سے سربائیو نہیں کرنے دیا جاتا وہ ایک تو اپنوں سے دور ہوتی ہے دوسرا یہ ہے کہ محول اتنا ٹائٹ ہو جاتا ہے تو نئی آنے والے لڑکی کے پاس سانسوں کے زبا کچھ نہیں رہ جاتا تو لوگ کہتے ہیں ہم نے اسے کچھ نہیں کہا ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوئی ہے ہماری طرف سے کوئی ایسا معاملہ ہی نہیں تھا وہاں پہ تکرے انہوں سے کیوں ہے بھئی کہ آپ نے پوری مہازارہ ہی کی ہے آپ موہ سے کچھ نہیں کہہ رہے ہیں لیکن عمل سے کر رہے ہیں آپ نے ناتکہ بن کر دیا اللہ جانتا ہے اگر سے لوگ اس کے بارے میں کچھ نہ سمجھیں اللہ تعالیٰ تو اس ساتھ لے کا زیادہ کی ہے ایسے ہی اب دیکھیں جیسے نئی بہو آئی ہے اور پیچھے پوری فیملی ایکٹیو ہے اب وہ بہو جو ہے وہ پورے خاندان کے بارے میں پیچھے خبریں دے رہی ہے وہ پیچھے جتے بندی کر کے بیٹھے میں ہیں کہ اچھا اس موقع پر اب یوں جیسے کوئی فرنڈ پر فوج لڑ رہی ہوتی ہے تو پیچھے سو سے کہا جاتا ہے کہ اچھا اب یوں کر لو اب یوں کر لو اب یوں کر لو کیا یہ ایک پورے خاندان کے ساتھ زیادتی نہیں ہے جو جتے بندی کرنے والے خاندان کی لڑکی کو بیعہ کر لے گئے اور عذاب میں مبتلا ہو گئے یہ ہمارے معشرتی رویے ہیں ان رویے کو آپ جتنا انفولٹ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ معشرتی رویوں میں بہت زیادہ خرابیاں ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کی سمجھ بھی عطا کریں اور ہمیں بھی ان سے بچنے کی توفیق بھی دیں سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ اللہ انت نستغفرک بہت